چل رہا ہے یہ خون خراب ہے اس کو گولی مارو کوئی انہوں نے تو انٹرنیٹ آف کر دیا وہاں پہ چینی بھاگ گئے وہاں سے آپ کو پتہ ہے چائنیز نے جب موقع دیکھا جب دیکھا کہ وہاں پہ گولی چل رہی ہے ٹیر گیس چل دے چائنیز نے بولا چینی بھی نہیں چاؤں چاؤں ہر طرف آگ ہے ہر طرف لڑائی ہے ہر طرف جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ آپس میں جگڑ رہے ہیں اور یہ ایک جسے کہہ لیں کہ یہ دھرکی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ملک میں ایکنومک کولیپس تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ جون تھا آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو سیبل وار جیسے حالات ہیں اس کے بعد پاکستان میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایم بیسی اب بند ہو رہی ہیں پاکستان کا جو سیوٹر دین سویٹس ہائر دین ہمالہ ہے ڈیپر دین سی ایک کنٹری ہے جس کے ساتھ یہ دوستی مڈیلوگ مارا جاتا تھا چائنہ وہ بھی پاکستان سے بھاگ گیا ہے ایم بیسی بند کر کے تو اسی ہی کے بارے میں ویڈیو پہلے پورے ویڈیو دیکھتے ہیں چینی بھاگ گئے وہاں سے آپ کو پتہ ہے چائنیز نے جب موقع دیکھا جب دیکھا کہ وہاں پہ گولی چل رہی ہے چائنیز نے بولا چینی بینی چاؤں چاؤں ارے شام کا چاؤں مین مک ہوں گا کہاں پہ انہوں نے بولا یہاں پہ چاؤں مین مین نہیں مل رہا یہاں پہ دکانے بند ہو گئی وہ فلائٹ پکڑ کے بھاگے چائنیز سننے میں ایسا آیا ہے کہ چائنہ نے اپنا ایم بیسی بند کر دیا اپنے سارے کانسولٹز بند کر دیئے جو کراچی فراچی لاہور میں تھے ان کے اور چائنیز ہو گئے گائب اب پتہ نہیں کہاں گائب ہوئے وہ لوگ ہو سکتا ہے پاکستان میں ہی ہوں سیف لوکیشن میں یا ہو سکتا ہے کہ واپس چین چلے گئے ہوں کچھ سمیہ کے لیے آئی ڈونٹ نو اور ایم بیسیز کی بھی خبر دیرے دیرے آ رہی ہے یوکے کے ایم بیسی نے بولا ہے کہ ابھی کشمیر میں کلیش کروانا چاہتے تھے کرایا بھی کھون بہا نہ چاہتے تھے بھائی ابھی پنجاب میں تم نے یہ سب کرا آتنکواد وغیرہ چھبیس گیارہ وغیرہ جب خود کے ملک میں ہو رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے یہ بتاؤ گا پاکستانی سواد آ رہا ہے ہر طرف آگ ہے ہر طرف لڑائی ہے ہر طرف جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ آفس میں جگڑ رہے ہیں اور یہ ایک جیسے کہہ لیں کہ یہ دیکھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میرا ملک میرے ملک کے لوگ میرے ملک کے بچے ٹھیک ہے جی یہ جو یہ جو کر رہے ہیں یہ ہماری منزل یہ نہیں تھی ہماری منزل تو سٹیپ بائی سٹیپ اور تھی اور یہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ہماری منزل تو کچھ اور تھی ہم نے جانا کہیں اور تھا لیکن انہوں نے کیا کچھ اور ہے ہمارے بچے اپنی بسوں کو جلا رہے ہیں اپنی پراپرٹی کو جلا رہے ہیں اپنے گھروں کو جلا رہے ہیں یہ کس طرح کی آپ نے لیڈرشپ دی ہے ہمیں یہ کس طرح کا آپ نے ملک ہمارے لیے بنایا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم یہ کیا کریں ہم نے ایکانومی دیکھنی تھی ابھی چائنیز فورن منسٹر پاکستان آئے ہو تھے اور وہ کہہ رہے تھے یار اپنا ملک ٹھیک کرو انٹرنل معاملات ٹھیک کرو اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو جو اب بندوقیں سیدھے کر لی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہی کہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ اب یہ فوج کے لیے جو منسٹر عمران خان بنے ہوئے ہیں ان کو اس چیز کا یہ نہیں پتا کہ وہ جو ایک منسٹر بنے ہوئے ہیں فوج کے لیے وہ منسٹر وہ ان کے لیے اس منسٹر کو ٹھیک کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے اور جو عمران خان کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے پاکستان کے بچوں کے ہاتھوں میں ایک بندوق اور ماچس اور تیل اس وقت ہمارے ملک میں ایکنومک کولیپس تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے آئی ایم ایف نے آپ کو کہا ہے کہ جون تک پیسے آپ کے پاس ہیں جون کے بعد پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں نہ آپ کے دوستوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو وہ پیسے دیں گے تو ایک سوچئے کیا ہے تیسری بات اب کیا ہوگا میں نے لکھا ہے سیول سٹرائف ہو سکتا ہے مگر اس سے زیادہ ہمارے دشمن باہر کے دشمن ملائن فارن انفلونس اس ملک میں بڑھے گا تو آپ بتائیں یہ کس کے لیے ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوئے یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک ملک کو پتا تھا کہ کون جیتے گا تو میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا خبردار ہیں آپ اپنے آپ کو اتنا ڈیمیج نہ کریں جو ڈیمیج ہو جاتا ہے کئی کنٹریز نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ بھئی ان کیا جو ہے نا وہ ٹریول نہ کریں اور جو موجود ہیں وہ آفیس بیٹھیں مجھے آپ کو ایک اور میں اس کے ہوا ہے ایک لوگ کی بن کر دی گئی پھر کنیڈیا نے بھی کہا ہے کہ ٹریول ڈیم پھر دی گئی ہم ہا ہی ہا ہساساساتے ہاں دیکھیں گے کہ ڈیمیج ہونا چکے ہو جائیں یورپین یونین نے بھی کہا ہے امریکہ نے بھی کہا ہے پہلے بھی میرے کئی دوست پہلے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ بی بی بچے یا نہ لاؤ صرف آپ خود رہا کرو اور میرے کئی امریکن دوست ہیں جو تین تین چار چار مل کے گھر کرائے کے لے کے کمرے میں رہتے ہیں کیونکہ بی بی بچے رکھنے کا ماحول نہیں ان کو کہا گیا کہ it's a dangerous place اور ان کو زیادہ allowance دیا جاتا ہے کہ آپ ایک sensitive country پہلے بھی حالات آپ کے ایسے ہی ہیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ دہستگردی سے پیدا تو پاکستان میں میں بتا رہا ہوں خون وہے گا ہر شہر میں ہر گلی میں کیونکہ پاکستانی فوج کا ایک اتحاں سے ایک تاریخ ہے کہ جب اپنے لوگوں کی بات آتی ہے تو یہ سب سے بڑے چودری ہیں سرینڈر تو وہ انڈین آرمی کے سامنے کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے سامنے تو فاتح آئے ہیں اپنے لوگوں کے سامنے تو چیمپئن اپنے لوگوں کو دبانے میں پاکستانی فوج سے بڑا کردار اور کسی کا نہیں رہا پوری دنیا میں خیر coming back to the point تو انہوں نے کیا کرا کہ گورنر کا ہاؤس پھونک دیا core commander کے گھر کے اندر گھسے توڑتا آگیا آپ نے images دیکھیوں گی اب ساری images آپ نے دیکھیوں گی یہ سب چیزیں ہوئیں اور کئی ساری چیزیں وہاں پر دھیرے 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 خراب ہونا شروع ہوگی پاکستان میں اور اب بھی بھی خراب چل رہی ہیں کسی کو نہیں پتا عمران خان کہاں پر ہے ہاں اتنا ضرور پتا ہے راولپنڈی میں ہے اور ایک special jail میں رکھا ہے لیکن میرے سوتروں نے پاکستان نے بتایا کہ وہاں پر ایسے تین establishment تین میں سے کس میں رکھا ہے یہ نہیں بتایا اگر کئی پاکستانی بڑے confidence کے ساتھ کہہ رہے ہیں میڈیا پر ارے میجر صاحب ہم بتاتے ہیں یہاں پر رکھا ہے اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو پھر آپ لوگوں کو رات کو آئے سونا نہیں چاہیے کیونکہ آپ کے پاس تو نیوکلئر ساری چیزیں ہیں وہاں اگر نیوکلئر میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے نیوکلئر ایسٹس کے پاس کالے بکرے تو نہیں باندھی ہے وہ جو جیس طرح کے آپ نے زمانت پار میں کالے بکرے جو ہیں صبح جام کھاٹتے ہیں اپنے چلے کرنے کے لیے اور جادو کرنے کے لیے پھر آپ کو ہوش کے ناکن لینے چاہیے کیونکہ اٹامک ایسے بیری ڈینجرس لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے بلکہ بہت سے ہمارے انڈین دوست بھی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ بڑا زبدست کام کر رہے ہیں اور اب جب وہ بہار آئیں گے تو پھر تو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے اس ویڈیو پر بات ہو رہی تھی پاکستان سے چائنیز ایمبیسی بھی نکل گئی ہے چائنہ پاکستان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اب آپ پاکستان کے حالات دیکھیں پاکستان میں ابھی ہو کیا رہا ہے پاکستان میں عمران خان کے سپورٹرز یعنی پاکستان تحریکے انصاف پارٹی کے ورکرز سپورٹرز پاکستان آرمی کے خلاف کھل کر آ گئے ہیں وہ پاکستان آرمی کے خلاف کھل کر نارے لگا رہے ہیں ایون آپ سمجھیں کہ پاکستان آرمی کا در بندہ دکھ رہا ہے بندو بھی لے ہوئے تو اس کو چانٹے مارے جا رہے ہیں اس پر پتھر فکے جا رہے ہیں اس طریقے کے ویڈیو پاکستان سے آپ دیکھ رہے ہو اور ایک بہت فنی ویڈیو میں نے دیکھا جس میں پاکستان کی آرمی افسر کا کوئی کسی کا بڑا گھر تھا تو اس کے اندر لوگ گھوس گئے اور مطلب میں نے دیکھا مسالے چکن یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں اٹھا کے بھاگ گئے اتنی سارے لوگ گھوسے تو پاکستان کا جو افسر اور اس کی فیملی تھی وہ پہلے ہی وہاں سے گائے تو وہاں سے گملے چورا رہے ہیں مور مرگے اور مطلب اتنا فنی ویڈیو مجھے لگا کیا یہ لوگ کیسے پردرشن کاری ہیں یہ لوگ مرگے چورا چورا کر بھاگ رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں لے جانے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے پیسے کا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے کا ہے یہ لوگ ہمارے پیسے سے انجوئے کر رہے ہیں اس طریقے کا جواب اچھی بات ہے ایسے ٹینشن بھڑے ماحول میں ایک ہسی مجاک کا ایک ہیومر لاتا ہے اور وہ ہی ہو رہا ہے کچھ لوگ تو مطلب میں نے دیکھا کہ ایک بچے وہ دردناک ویڈیو تھا کہ ایک بچہ کیلہ کا ٹھیلہ لگایا تھا پورے کیلے لوٹ لی اس بچے کے ارے اس بچے کے تو مت لوٹو اس کا آرمی والوں سے کھوئی لینا دینا نہیں ہے پاکستان آرمی کی جو میرے حساب سے جو فیکٹریہ ان کی گن بن جہاں ہتھیار بنتے وہاں آگ لگاؤ تم لوگ بہت اچھا رہے گا اور پاکستان آرمی کی ہتھیار لوٹو اور انہی ہتھیار سنکو مارو یہ بھی اچھا رہے گا اور جو کچھ کر سکتے ہو کرو بورڈر پہ اگر وہ انڈیا کے طرح موں کھر کے کھڑے تو پیجے سے پتھر مارو یہ کرو یہ سب چیزیں کرو وہاں چھوٹے بچوں کے اور دکانوں کو مت لوٹو اس سے کچھ نہیں ہونا ہے ایک سنگھٹن بناو اور اس کے بعد ان پر حملے کرو تو آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹاپک کے بارے میں کومنٹ اپنی رائے در چینل کو سبسکرائب کریں اسی طریقے کے ویڈیو